سید العاشقہ غوثِ زمان مخدومِ جہاں مولیمِ فقیحاں موتمیدِ عالماء قصرِ احسان فخرِ انسوجان محقی کے دوراں پاسبانِ اسلام ماہرِ حفظِ لسان محقی کے زیشان وحید الزمان سلطان الاسفیہ تاج الاتقیہ زبطت الاسفیہ عالم العلماء امام الفقہ سند السلحاء حجت الحکماء شمس العرفاء قمر الاسفیہ تاج السنہ ممتاز العلیاء امام الفقہ والمحدثین زبطت العارفین امام العاشقین تاج المتقین نور العابدین شمس الزاکرین قمر الشارعین شیخ الاسلام والمسلمین سند المحققین سید المفسرین سلطان المناظرین زینت المترجمین سبزت المشایخین حجت الصالحین نصرت المدققین اشرف القاملین امدت المصنفین بدر المعذبین محبوب رب العالمین برکت المصطفی فی الہند ولی جلیل الشان عارف بلدہ فنا فللہ عاشق رسول اللہ سیاہ عالم عطائے رسول عاظم مجدد عاظم مفسر عاظم مفتی عاظم محقی کے عاظم مدقی کے عاظم محدث عاظم فقیح عاظم مترجم عاظم مصنف عاظم متقی عاظم نائب غوث عاظم مخدوم عاظم مناظر عاظم قطوب عاظم صوفی عاظم قائد عاظم خطیب عاظم بحر العلوم کاشف المنطوق والمفہوم مطلع انبار رحمانی منبع اسرار سمدانی کاشف رموز جلی و خفی حجت اللہ فی الارد آیات من آیات اللہ موجزت من موجزات رسول اللہ نائب رسول حاشمی جانشین غوث سمدانی وارث خاندان حسنی و حسینی عطائے معین ملت والدین محققین و مدفقین کی غیون کی ٹھنڈک عالم اسلام میں اللہ کی نعمت امام عاظم کی فقاحت کا مظہر غریب نواز کی سیرت کا پی کر مخدوم جہانیہ کا نشان مخزنِ علومِ شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت وارثِ تاجِ گوثیت علم و حلم کا عظیم بحرِ بے کرام صداقت میں صدیقِ اکبر کا پی کر عدالت میں فاروقِ عظم کا مظہر سخاوت میں شجاعت میں حضرتِ عثمانِ غنی کا پی کر شجاعت میں علی مرتضی کا پی کر اسلام کی عظمت عظیمُ البرکت عظیمُ المرتبت پروانِ شمِ رسالت پیکرِ محمود سیرت بلند پایاِ حمد حق و صداقت والا بلند حمد والا مفہوم و منطوق کو کھولنے والا علم و معرفت کی گتھیاں سلٹھانے والا لوگوں کو نورِ ایمان سے منور کرنے والا کفرستان میں حقِ شمہ جلانے والا لوگوں کے دلوں میں وحدت کا چراغ جلانے والا مشکلوں کو کافور کرنے والا عالیہِ کلمتُ الحق کرنے والا اپنے زمانے اور اگلوں کے کے لئے نقوش چھوڑنے والا صاحبِ عدل و انصاف ناشیِ عائدی سے نبوکیہ اللہمِ عجل عالمِ جلیلُ الشان العاملُ القامل فاصل بین الحق والباطل امامِ کامل ولیِ کامل فخرِ عقادر و مشایخ امامُ العلماء العالمُ العلاماء العلامتُ الهمام العلامتُ الشیخ الشیخُ الامام المعید حنفی علی الاطلاق عالی مرتبت بانیِ سلسلِ اشرفیہ رئیسُ القرآ افتخارُ الشورہ الحافظ القاری العالم الفاضل المفتی المحدث المدقق المحقق المفقر المعرق المتقلم المجدد الشاعر المصنف المفسر المترجم الحاج الشاہ الشیخ السید تارک السلطنت قدوة القبراء مقدوم الملک غوث العالم محبوبِ ازدانی گلے گلزارِ سیادت آلِ رسول سیدہ فاطمہ کا شگفتہ کول قررتِ عینِ الوصول باغِ تطہیر کا فول اولادِ علی فرزندِ ولی چراغِ خاندانِ رسالت امامِ عرب و عجم امامِ اہلِ سنت تاجدارِ اہلِ سنت وقارِ اہلِ سنت شانِ اہلِ سنت پاسبانِ اہلِ سنت قائدِ اہلِ سنت سرکار آقائی مولائی ملجائی موائی سیدی سندی مستندی یومی وغدی اوحد دین میر مقدوم سلطان اشرف جہاگیر سننان تارِ تکبیر تارِ رسالت تارِ حید علی ان سے مقدوم سمنہ تارِ تکبیر تارِ رسالت ولایت کے چمن کی تازگی مقدوم سمنہ بولو سبحان اللہ ولایت کے چمن کی تازگی مقدوم سمنہ ہے دیار ہند میں فیض علی مقدوم سمنہ ہے اور عبد تک جس سے مہکیں گے مہینے سال اور صدیان عبد تک مہکیں گے جس سے مہینے سال اور صدیان مدینہ کے چمن کی وہ کلی مقدوم سمنہ ہے ولایت کے چمن کی تازگی مقدوم سمنہ ہے اور لگا کر تخت کو ٹھوکر لباس فقر اپنایا لگا کر تخت کو ٹھوکر لباس فقر اپنایا دلے مسلم کو ایک نور خودی مقدوم سمنہ ہے کے حسن کی تابش ہے ان کے خانبادے میں نبی کے آج بھی آپ ان کا چہرہ دیکھو گے خاندان کے بچے بچے کا تو آلہ حضرت کا وہ شیر آپ بے ساختہ پکار اٹھو گے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اس کو کہا کسی نے کہ نبی کے حسن کی تابش ہے ان کے خانبادے میں کہ فرزندے رسول حاشمی مقدوم سمنہ ہے اور فلک کے دونوں آنکھیں ان کے جلوے دیکھا کرتی ہیں فلک کے دونوں آنکھیں ان کا جلوہ دیکھا کرتی ہیں زمین کیا مرجع افلاق زمین کیا مرجع افلاق بھی مقدوم سمنہ ہیں اور یہ شیر دیکھئے گا تمام اشرفی برادران کی طرف سے کہ نہ چھوڑیں گے کبھی ان کی محبت کے سفینے کو سفینے یعنی کشتی نہ چھوڑیں گے کبھی ان کی محبت کے سفینے کو ہمیں تو مظہر نوح نجی مقدوم سمنہ ہے ہمیں تو مظہر نوح نجی مقدوم سمنہ ہے اور یہ دیکھئے گا ان کی زندگی کے بارے میں اشار میں کیسے ڈھالا گیا ہے لمبا چوڑا بولنے سکتا ہے مقتصر میں بولنے لانا جائے تاکہ لوگ سمجھ بھی جائے اور یاد بھی رکھیں تجلی نجمِ قبرہ سے انہوں نے علم کی پائی علم کس سے حاصل کیا تجلی نجمِ قبرہ سے انہوں نے علم کی پائی تو شاگردِ امامِ یعفعی مقدوم سمنہ ہے تو شاگردِ امامِ یعفعی مقدوم سمنہ ہے اور علاؤلحق نے بکشے ہیں انہیں وہ گوہرِ حکمت علاؤلحق پندوی رحمت اللہ تعالی ان کے پیر و مرشد کوئی بھی مرید آتا مرید ہونے تو پہلے ان کو گزارتے تھے لاستے سے پہلے بہت سارا تقوی تارت کی منزل سے گزارتے مراقبہ کراتے سالوں سال لگا دیتے تھے تب ان کو مرید کرتے تھے خلافت نہیں مرید کرتے تھے اور مقدومِ پاک جب گئے تو پہلے ان کو خلافت عطا کیا اس کے بعد دوسری منزلوں سے گزارا ہے سبحان اللہ تو شاید نے کہا کہ علاؤلحق نے بکشے ہیں انہیں وہ گوہرِ حکمت جبینِ فن کے نورِ سرمدی مقدومِ سمنہ ہیں اور ملا ہے ان کو یہیہ منیری سے فیضِ روحانی ملا ہے ان کو یہیہ منیری سے فیضِ روحانی مکمل ایک جہانِ آگئی مقدومِ سمنہ ہے اور مکمل ایک جہانِ آگئی مقدومِ سمنہ ہے اور مہارت ایسی تھی حضرت کو تجوید و قرت میں مہارت ایسی تھی حضرت کو تجوید و کرت میں رئیسِ بزمِ قرآ آج بھی مقدومِ سمنہ ہے رئیسِ بزمِ قرآ آج بھی مقدومِ سمنہ ہے اور ہمیں صدقہ ملے دیوانِ اشرف کی فصاحت کا ہمیں صدقہ ملے دیوانِ اشرف کی فصاحت کا وہ علامہ وہ غوثِ وقت وہ مفتی محدث بھی گلِ علم و ہنر کی دلکشی مقدومِ سمنہ ہے اور کتابِ اشک و عرفہ کا سبق سب کو پڑھایا ہے کتابِ اشک و عرفہ کا سبق سب کو پڑھایا ہے زمانے کو پیامِ آشتی مقدومِ سمنہ ہے اور یہ شیر دیکھئے گا خاص طور پر اسی سے ختم و عب اختلافِ باہیمی سارے اسی سے ختم ہو عب اختلافِ باہیمی سارے کہ حبِ چشتی رزوی اشرفی مقدومِ سمنہ ہیں کہ حبِ چشتی رزوی اشرفی مقدومِ سمنہ ہیں وہ ذاتِ پاک تو مجموعِ جملہ سلاسل ہیں ان کو کہا جاتا ہے جہانیاں جہاں گشت ہر کونے کونے کی انہوں نے سیر کی جہاں بھی جاتے تھے جس بزرگ سے بھی ملاقات ہوتی تو ان سے وہ شرفِ ملاقات حاصل کرتے خرقہِ خلافت بھی حاصل کرتے ارادت میں بھی داخل ہوتے ہر بزرگ کی دعائیں لے کے مقدومِ پاک اپنے وقت کے ولیے کامل بنے ہیں ہر سلسلے کا ان کی اوپر فیض ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو اس سلسلے میں آ جاتا ہے وہ ہر سلسلے سے برابر محبت کرتا ہے تو کہا وہ ذاتِ پاک تو مجموعِ جملہ سلاسل ہے کبیری نقشبندی قادری مقدومِ سمنہ ہے کبیری نقشبندی قادری مقدومِ سمنہ ہے اور نمائیہ ہے جمالِ چشتیت اس کے روحِ زیبا سے نمائیہ ہے جمالِ چشتیت اس روحِ زیبا سے یقیناً مظہرِ ہند الولی مقدومِ سمنہ ہے یقیناً مظہرِ ہند الولی مقدومِ سمنہ ہے اور اروجِ اشرفیت کو گھٹا سکتے نہیں حاصد اروجِ اشرفیت کو گھٹا سکتے نہیں حاصد انہیں کہہ دو کہ وجہِ برطری مقدومِ سمنہ ہے اور پکارا جائے گا محشر میں ہم کو اشرفی کہہ کر پکارا جائے گا ہم کو محشر میں اشرفی کہہ کر زہِ قسمت امامِ اشرفی مقدومِ سمنہ ہے زہِ قسمت امامِ اشرفی مقدومِ سمنہ ہے اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیقنا مولانا محمدِ پارک و سلیم صلاتم و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم بزرگ اور دوستو حضرت سیدنا مقدوم مشرق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مبارک شجرہ پڑھا جا رہا ہے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں عدب و حترام کے ساتھ بیٹھ جائیں چپل دیتے کھول دیجئے اللہم صلی و صلی مبارک علیہ سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم و آلہ الکرام و صحابی لزام اجمعین اللہم صلی و صلی و مبارک علیہ و 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 مبارک محزومی رضی اللہ تعالیٰ اللہم صلی و صلی و مبارک علیہ وعلا المولا السید الكریم القطوب الربانی المحبوب السبحانی الغوث السمدانی الامام نحی الدین ابی محمد عبدالقادر الحسنی حسینی الجیلانی صلی اللہ تعالیٰ علی جدہی کریم و علیہ وعلا مشاہد عزام و اسئلہ الكرام و فروح الفخہ و محبی والمنتصبین علیہ الى یوم القیام بارک وسلم عبدہ اللہم صلی و صلی و مبارک علیہ وعلا المولا الشیخ علی جن الحطاد رضی اللہ تعالیٰ اللہم صلی و صلی و مبارک اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 و اللہم سلی و سلی و مبارک علیہ وعلی� مولا's سید حسین السانی رضی اللہ تعالیٰ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ مبارک علیہ وعلى المولا العالم الربانی والعارف الحقانی السید محمد مختار اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکاتم اللہم صلی اللہ مبارک علیہ وعلى المولا السید الكریم سلطان العارفین رأس العلماء العلام یم العلوم والفضائل المحبوب النورانی ابی المحمود السید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم صلی و صلی و بارک علیہ و 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 عل موسیقی 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 سمجھ رہے ہیں میری بات اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی جب بات کی اور آپ کے ذرف واللائل کی جب بات کی تو غلاموں نے آقا کی بارگاہ میں جب یہ بات پیش کی تو کہا صدیق صحیح کہہ رہے ہیں تو سوال یہ ہے جس کی جیسی نگاہ ہوتی ہے ویسا ہی وہ نظر آتا ہے اب بدعقیدہ کی نگاہ میں اگر کوئی اللہ کا ولی اچھا نہیں نظر آتا ہے تو ان کیا کر سکتے اس کا ٹھیک ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اگر خوش حقیدے کی نگاہ میں اگر ولی اللہ کا مقام بہت ملد ہے تو الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہمارے مقدوم پاک کی تعریف کرنے سے سن لیجئے ہمیں مقدوم پاک کی اگر تعریف کر رہے ہیں توصیف کر رہے ہیں ان کے مقام کیوں بیان کر رہے ہیں اور یا ہم ان کی تعریف نہیں کر رہے ہیں یہ ان کے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کسی بھی ولی کی توہین کروگے تو گرفت ہوگی محبت کروگے تو فیض ہوگا لیکن تمہاری توہین کرنے سے اور تمہارے محبت کرنے سے نہ ان کا مقام بہتا ہے نہ گڑتا ہے یاد رکھئے اس جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقام کو جہاں رکھا ہے وہ ہے ٹھیک ہے وہ عبد اور معبود کے درمیان کا معاملہ ہے آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہم آپ تو میں نے ایک شعر پڑھا تھا اللہ مارون کا یک زمانہ یک زمانہ صحبتِ باولیاء بہتر اصد سالہ تعدمی لیا یہ کیوں کہا گیا ہے اللہ مارون نے اس وقت یہ بات نہیں کہی تھی جب اللہ مارون تھے وہ صرف مولیمی تھے وہ ایک عالم تھے وہ بہترین منطق اور فلسفہ کے امام تھے بہترین نختادہ تھے وہ بہترین صاحبِ علم تھے وہ یہ ساری صفتیں ان کے اندر تھیں لیکن وہ یہ شعر اس وقت تک کہ نہیں پڑھا جب تک کہ علم کا وہ معرفت جو خدا کو پہچالنے جب تک حاصل نہ ہوا جب تک ان کے زمان سے ان کے حلق سے یہ جملہ آدھا نہیں ہوا اور جب شمد تبریز علیہ الرحمت و رضوان کی نگاہ سے کہ فیض سے وہ باکمال ہو گئے اور ان کو حق شناسی اور معرفت کا وہ علم آ گیا جس کی وہ تلاش و جستجو میں سرگردہ رہے تھے اور جب وہ حقائق ان کے سامنے ظاہر ہو گئے تک وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ صحبتِ با اولیاء بہتر اسس سالات آدھ میریا یہ اولیاء اکرام کی ایک ساتھ ایک لمحہ کی صحبت تمہاری سو سال کی وہ عبادت جس میں کوئی ریاں نہ ہو کوئی مکر نہ ہو کوئی فریب نہ ہو کوئی دکھاوا نہ ہو ان تمام چیزوں سے ایک لمحہ کی صحبت اولیاء کی آپ کی سو سالے عبادتیں میریا پر بھاری ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی سو سالہ عبادت وہ رنگ نہیں لا سکتی ہے جو صاحبِ نظر ایک برگزیدہ بندے کی ایک نگاہ سے جو آپ کی زندگی میں تبدیلی اور تقیر پیدا ہو سکتا ہے تو یہ علامہ روم نے کہا تو اس میں حقیقت ہے اگر ہم جیسے لوگ اگر یہ بات کہیں تو کوئی معنی نہیں کیونکہ ہم جانتے نہیں تو جاننے والے نے یہ بات کہی ہے اس لیے اب اس بات کو سند مل جاتی ہے کہ اولیاء کی ایک لمحہ کی صحبت آپ کی تمام زندگی اور تمام عبادتوں پر بھر بھاری ہو سکتی ہے اب دوسری بات مخدومِ پارک کی جہاں تک بات ہے دس منٹ اور بات کر دیم ہے عطائے رسول خواجہ نظام خواجہ 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 ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجلی عجبیلی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ان کے خنیفہ کون تھے حضرتِ قطب الدین با اختیارکاتی عوشی علیہ الرحمت الرسول یہ محرولی میں جن کی مزار شریف ہے آپ لوگ گئے ہوں گے قطب صاحب جن کو آپ کہتے ہیں بابا قطب جن کو آپ کہتے ہیں یہ خواجہ پاک کے خلیفہ خواجہ پاک کے خلیفہ جانشین روحانی جانشین اب دیکھئے جب اہلِ دہلی نے آپ کو بہت پریشان کیا اور اس وقت کے جو قاضیِ شرع تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی یہ میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں میں دھو در کی بات نہیں کر رہا ہوں درہ گور سے سن لیجئے گا کیونکہ آپ عقیدت رکھتے ہیں جانتے کم ہیں لیکن جاننے والی بات میں کر رہا ہوں تو تاریخ کے حوالے سے جب خواجہ پاک دہلی تشریف لائے تو اس وقت کے جو دہلی کے قاضیِ شرع تھے جب خواجہ ان کی طبیعت علیل تھی خواجہ ہندل ولی ان کی آیادت کے لیے تشریف لے کے گئے کیونکہ آیادت سنت ہے اور اللہ کا ولی اپنے حبیب کی کوئی بھی سنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے اس کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ آقا کی قوم سے عمل کو ہم اپتیار کریں جس سے ہمیں قرب اور محبوبیت حاصل ہو جائے خواجہ ہندل ولی قاضیِ شرع کی آیادت کے لیے گئے انہوں نے تھوڑا سا طبیعت میں ایک عجیب کراہت سی ان کی محسوس کی خواجہ پانک نے اور بیزارگی سی محسوس کی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ نے قطب الدین کو یہاں پر یہاں پر منتخب کر کے اچھا نہیں کیا کیونکہ اس میں میرے وقار میری عظمت پر فرق آ رہا ہے کیونکہ مخلوقِ خدا کا رجحان قطب الدین کی طرف ہو رہا ہے اور میرا وقار اس میں مجروب ہو رہا ہے اب صاحب یہ بات بہت غور سے سنیے گا ہمارے خوشالی صاحب سیر صاحب بیٹھے ہوئے دیکھئے دلچسپی رکھتے ہیں تو خواجے پاکشیب لائے اور فرمایا قطب چلو تم میرے ساتھ اج میرے وہاں تو حکم کی پابندی کرنا تھی کوئی سامان تو تھانے کی گھر تو بنایا رہی تھا وہاں پر کیا ہوتی تھی مسلح اسا تکیہ کھیڑاویں تسبیح چٹائی یہی سب ان کے زندگی کا سامان ہوتا تھا سمیٹا حکم مرشیب کے تحت ساتھ میں چل دی ہے اب سنیے بہت غور سے اب صاحب چلے جب خواجے پاک آگے آگے تشریف لے کے جا رہی ہیں پیچھے پیچھے خواجہ خطب الدین باختیار کاکی عوشی رحمت اللہ علیہ چل رہے ہیں جب سمس الدین التمق جو اس وقت کا بادشاہ تھا جو خواجے خطب صاحب کا مرید تھا خواجہ خطب صاحب کا مرید تھا اس کو جب معلوم ہوا کہ میرے شیخِ گرامی دہلی کو چھوڑ رہے ہیں خیرمات کہہ رہے ہیں نشین سے فوراں ہترتا ہے ننگے پیر دوڑتا ہے اور جب وہ دوڑتا ہے اور اس کے ساتھ تمام ریایا جن جن کو خبریں معلوم ہوتی گئیں وہ سب کے سب جو ہے اس راستے پر چل پڑتے ہیں جس راستے پر خواجے پاک جا رہے ہوتے ہیں ایک تھوڑے وقت کے بعد ایک جمع غفیر ایک جمع غفیر پیچھے اور ایک خسن کی بات میں آپ کے بتا رہا ہوں اعتبا کی بات بتا رہا ہوں محبت کی بات بتا رہا ہوں شمش الدین سلطان جو تھا وہ بادشاہ تھا دہلی کا وہ آگے آگے پیچھے پیچھے ریایا سلطان کے آگے اس کا شایق خواجہ خطب خواجہ خطب کے آگے ان کا شایق اتائے رسول اب جب خواجہ خطب صاحب جب جا رہے ہیں پیچھے سے سلطان دیکھ رہا ہے میرے دونوں شیوق کے قدم ناز کہاں پڑ رہے ہیں توجہ جب وہ قدم ناز کو دیکھتا ہے تو جہاں جہاں پر اس کے شایق کے قدم پڑتے ہیں وہاں پر وہ بوسا دیتا ہے اور تمام ریایا اس قدموں کو بوسا دیتی ہے اور یہی عمل چلتا رہتا ہے جب خواجہ پاک نے جب پلڑ کر کے دیکھا کہ اہلیان دہلی کی محبت کا یہ عالم ہے تو خواجہ پاک فرماتی ہے خطب تم کو دہلی کے لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں لہذا تم واپس جاؤ ایک بات ایک چیز میں نے عرض کی ہے اشارتا دوسرے چیز آپ کے خلیفہ خواجہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ جو پاک پٹن پاکستان میں جن کی آرامگاہ موجود ہے یہ خواجہ بابا فرید گنجے شکر جو ہیں یہ زنورین کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں زنورین یعنی دو طرف سے نور عطا ہوا آپ کو اب اس کی بات آپ سننے پھر آگے میں آپ کو پھر مقدم اشرف کی بارکہ تک معاملہ مکمل آپ کو پسند آرہا ہے سننا چاہتے ہیں تو بہر 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 سے سنیے گا ادھر در ذہن مت لگائیے گا ہمارے علماء کی سرپرستی موجود ہے ہمارے ساتھ خواجہ بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالی جب خواجہ بابا قطب الدین باختیار کاکی اوشی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں گئے اور یہ بھیجا کس نے تھا اتائے رسول نے اتائے رسول اس وقت موجود تھے خواجہ ہندل ولی کہ جاؤ قطب کے پاس بابا فرید گنجے شکر جب آتے ہیں تو خواجہ قطب الدین باختیار کاکی اوشی رحمت اللہ تعالی کی نگاہیں فیض ہوتی ہے قطبِ وقت کو دیکھتے ہیں بابا فرید کو کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ کہا تین دن کا وظیفہ آتا فرماتے ہیں تین دن کا وظیفہ آتا فرماتے ہیں تین دن مکمل ہوتا ہے آپ پھر بارگاہ مرشد میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا فرید یہی جملے ہیں بابا فرید ابھی اور چلا آگے ذکر میں لگ جاؤ لگتے رہے کھانے پینے کا کوئی سوال ہی نہیں چوبیس گھنٹے میں اگر پانی سے افطار ہو گیا تو بس ہے کیونکہ تاریخ چشت میں خواجہ بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کا زہد اور تقوی اور مجاہدار جو ہے اتنا پلند و بالا ہے کہ آپ کو اور تاریخوں میں نہیں ملے گا جو بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کا جو مجاہدہ ہے اور آپ کے بھانجے کا سابیر کلیری کا تو سب لوگ پیسٹوں میں سنتے ہیں بہرہ جب خواجہ پاک دہلی تشریف لائے اور محرولی کے مقام پر ایک میں آپ کو بتا دوں جب کبھی جائیں گے تو آپ غور سے دیکھیں گے اس کو شمسی تعلاب ہے اولیہ مسجد اس کے پیچھے شمسی تعلاب ہے محرولی میں یہ جگہ موجود ہے خواجہ پاک تشریف لے کے جاتے ہیں اور خواجہ پتوب صاحب قدم گوسی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بابا فرید کہاں ہیں بابا فرید کہاں ہیں اور فرماتے ہیں کہ ارے ان کو بلاؤں تو خواجہ پتوب صاحب کو حکم ہوا فوراں بھیجا گیا شاگلت کو کہ بابا فرید کو بلالاؤں بابا فرید گنجے شکر حالتیں چلہ میں تھے اپنے حجرِ مبارکہ میں یادِ الہی میں مستقرب تھے کئی دن گزر گئے تھے زوف کا اتنا حال ایسا تھا کہ گشی آ رہی تھی آپ کو جب حکم مرشد کے تحت آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد پھر گش کھا کر کے گر پڑے موہ کے بل گرے تو جب موہ کے بل گرے تو آپ کے ہوتھوں میں جو ذرات آئے وہ شکر بن گئے آپ کے ہوتھوں میں جو ذرات آئے وہ شکر بن گئے گنجے شکر ہو گئے گنجے شکر ہو گئے جب تصریف لے کے آئے اور آنے کے بعد فاجہ پاک نگاہ فیض ڈالتے ہیں کہا کہ کتب ارے یہ تو اب میں ایک تاریخ کی بات کر رہا ہوں غور سے سنیے گا فاجہ پاک فرماتے ہیں ارے کتب تم نے اتنا مجاہدہ لے لیا ان سے اتنا چلہ کروالی یہ تو مرید ہونے سے پہلے لوہے محفوظ کی تحریر پڑتے ہیں یہ تو مرید ہونے سے پہلے لوہے محفوظ کی تحریر پڑتے ہیں اتنا مجاہدہ لے لیا اس کی باقعدہ تاریخ میرے پاس موجود ہے اب صاحب بلائیا بلانے کے بعد محلولی میں مسجد اولیاء ہے بیچ میں بابا فرید کو کھڑا کیا ایک طرف خواج پاک ہیں ایک طرف بابا خطب الدین باختیار کاکی روشی ہیں اور دونوں جانب دونوں اپنے وقت کے قطبے وقت کھڑے ہوئے ہیں اتائے رسول ہیں قطب الاقتاب ہیں اور بیچ میں بابا فرید ہیں اور فرماتے ہیں قطب جو تمہارے پاس ہے تم اتا کر دو اور جو میرے پاس ہے میں اتا کرتا ہوں یہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ زنورائن اسی لئے کہلاتے ہیں زنورائن اسی لئے کہلاتے ہیں اور اگر ان کے جلال کو دیکھنا ہے تو صادر پاک کو دیکھ لو اور ان کے جمال کو دیکھنا ہے تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دیکھ لو اب آپ کے محبوب خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ یہاں سے سلسلہ مخدومِ اشرب کہا جاتا ہے آپ بابا فرید کے پاس پہنچیں واقعہ تو بہت طویل ہو سکتا ہے لیکن بہت بہت اقتصار کے ساتھ اشارے کنائے میں بات کو آگے پڑھا رہا ہوں تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی زری زربخش علیہ الرحمت الرزوان سلطان المشائق اپنے شہن کے پاس پہنچیں ارادت مرید ہوئے داخلے سلسلہ ہوئے معاملات ہوئے کیونکہ عالم ہو چکے تھے یہ جتنے بھی ہیں یاد رکھئے یہ کرامتی بزرگ نہیں ہیں یہ زہن سے بات نکال دیتی کہ انہوں نے کچھ پڑھا وڑھا نہیں ہے صرف کرامتیں دکھائی ہو اس لئے خواجہ اور قندب ہو گئے یہ زہن سے گندگی نکال دیتی یہ جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں انہوں نے ظاہری علوم میں دسترس حاصل کر رکھی تھی اپنے وقت کے وہ محدث بھی تھے اپنے وقت کے محقق بھی تھے اپنے وقت کے فقیح بھی تھے اپنے وقت کے تب مفسر بھی تھے اور اپنے وقت کے بہترین علم تھے اور ان تمام علوم سے حاصل کرنے کے بعد وہ شیخِ طریقت کی بات ظانوے عدد تہہ کرتے تھے اور کوئی پندرہ سال کوئی بیس سال کوئی دس سال جب شیخِ گرانی کی بارگاہ میں رہتے تھے تو اس علم پر سائیکل ہو جانا تھا پھر وہ علم نور ابردہ تھا اور اللہ کی مرفت انہیں حاصل ہوتی تھی یہ وہ لوگ ہیں سب علم تھے اپنے وقت کے اب فاجہ نظام الدین علیہ محمود الہی رحمت اللہ اپنی شیخ کی بارگاہ میں رہے اور آپ کو نمازہ گیا اس کے تمام ہیں بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ لکھتے ہیں میں ان کے جملے میں فارسی میں ہے ان کے جملے میں اردو میں بتا رہا ہوں جب محضر نامہ لکھتے ہیں فاجہ بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ لکھتے ہیں تین لینوں میں الخواب لکھتے ہیں اپنے مرید کا کہتے ہیں نظام الدین مولانا اس میں جمل ہے مولانا نظام الدین کو میں نے پڑھایا انہوں نے پڑھا میں نے سکھایا انہوں نے سیکھا میں نے زہد کرایا انہوں نے کیا وہ سارے عوراد و عزائق جو چھویو خانے گرامی کے تھے وہ سب کچھ کرایا مولانا نظام الدین نے وہ سب کچھ کیا اور پایا اس لیے میں اب اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ میرا مرید ان کا مرید ہے میرا چاہنے والا ان کا چاہنے والا ہے میرا ماننے والا ان کا ماننے والا ہے میرے مقام کو سمجھنے والا ان کے مقام کو سمجھنے والا ہے ان سے بخ رکھنے والا مجھ سے بخ رکھنے والا ہے اور جو مجھے جس انداز میں سمجھتا ہے ہمارے مولانا نظام الدین کو اسی انداز میں سمجھا جائے یہ نصیحتیں ہیں بہت سارے جملے ہیں چند جملے میں نے آپ کو اردی بہرحال خواجہ نسام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان مشاہ زری زربش علیہ الرحمت و ریزوان کی بارگاہ وہ بارگاہ تھی ان کی اگر میں پوری رات گزر جائے گی ایسے بیٹھا رہوں گا میں اور محبوب الہی کے اور تمام لوگوں کا ذکر کرتا رہوں گا الحمدللہ کیونکہ ہم نے بزرگوں سے علمی مجلسی پائی ہے تو میں آپ کو بتاؤں یہ خواجہ نسام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مختصر میں بیان کر دوں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے آپ کے شیخ آگئے اب شیخ کی توجہ شیخ کی نایات شیخ کی نظر کیسے ہوتی آپ دیکھئے آپ کی بارگاہ میں آپ کے شیخ آگئے کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا آپ کے پاس کیا کریں تو اس وقت امامہ بانتے تھے نا ہر صوفی ہر علم ہر متقی کے سروں پر رسول اللہ کے سنت نظر آتی تھی امامہ امامہ تھا کیا کیا سوچا سوچا اس کے بعد میں ایک بنیے کہاں گئے جو کھانا پینا ہو جنس وغیرہ بیستے ہیں نا تو بنیے کہاں گئے اور اپنی پگڑی کو اتارا اپنی پگڑی کو اتارا اس کے ہاں رہن رکھ دی رہن سمجھتے ہیں نا گرمی گرمی رکھ دی اس کے عوض میں کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر کے آگئے یہ محبوب الہی کا واقعہ ہے اور اس کے بعد میں کھانا پکایا دسترخان لگایا شیخِ گرامی آرام کر رہے ہیں شیخِ گرامی آرام کر رہے ہیں جگائیں تو کیسے جگائیں ہر جگہ پر ان حضراتیں نے رسول اللہ کی اور صحابہ اکرام کی وہ سنت ادا کی ہے صحابہ اکرام نے جو جو طریقہ اختیار کیا ان حضرات میں اپنے شیخوں کے ساتھ وہ طریقہ اختیار کی اب میں آپ کو بتاؤں آرام کر رہے ہیں کیسے جگہوں کیسے جگہوں محبوب الہی نے کیا کیا کہ آپ کے تلوے پر آپ کے تلوے پر اپنا پیشانی لگا دیا آپ کے تلوے پر اپنا پیشانی لگا دیا خواجہ بابا فرید گنج شکر نحط اللہ لے کی چشمانی مبارک جو ہے کھلتی ہیں اور برجستہ یہ فرماتے ہیں کہ بابا نظام اُددی خوبی آفتی خوب پا لیا تم نے توجہ توجہ صرف اپنا پیشانی لگاتے ہیں آنکھیں کھلتی ہیں بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں بابا نظام اُددی خوبی آفتی خوب پا لیا تم نے ایک نظر میں عطا کر دیا اب دسترخان پہ آئے دسترخان پہ دیکھا کہ لگا ہوا اے سامان دیکھئے یہ مرید ہونے سے پہلے بلوے محفوظ کی تحرین پڑھتے ہیں مرید ہونے سے پہلے بیٹھیں توجہ فرمائی فرمایا کہ بابا نظام اُددین عزت نسار کر دی کیا بابا نظام اُددین عزت نسار کر دی یعنی عزت کو بیج دیا یہ پگڑی تو عزت کی علامت ہے یہ وقار کی علامت ہے عزت نسار کر دی فرماتے ہیں کہ بابا نظام اُددین اب تمہارے یہاں سے کوئی بھوکھا نہ جائے گا اس وقت سے فدوحاتِ خلائے اتنے ہوئے اتنا آدھا شروع ہوا کے مخلوقِ خدا کی جانب سے کہ ایک ہزار آدمی کا روزانہ لنگر ہوتا تھا اور وہ کھانا آپ کھلاتے تھے جو ہم آپ شانیوں میں نہیں کھلا پاتے ہیں روزانہ محروبِ الٰہی کی بارگاہ میں ایک ہزار آدمی کا لنگر ہوتا تھا اور شہانہ انداز میں ہوتا تھا اور صبح سے شام تک کے لنگر ہوتا تھا اور شام کو جو کچھ بھی ہوتا تھا سب سکرہ میں تقسیم کر دیتے تھے رات میں کچھ اپنے باس سمجھ رہے ہیں شیق کی عطا اب صاحب یہ تو ہو گیا آپ کی بارگاہ میں فقوحاتِ خلائق آنا شروع ہو گئے خواجہ نسامتین اولیاء محبوبِ الٰہی رنت اللہ علیہ کے بارگاہ میں جن کا عرصِ گرامی ہے سلطان الاولیاء جن کو کہتے ہیں واقفِ رموزِ خفی و جلی محبوبِ یزدانی مقدومِ سمنانی مقدومِ اشرف جہانگیر سلطان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جب یہ سرزمینِ عرب سے آئے تو آپ کی ملاقات دیگر اولیاءِ کرام سے ہوتی رہی اقتصابِ روحانی حاصل کرتے رہے معاملات حاصل کرتے رہے فیوزات حاصل کرتے رہے کیونکہ سعدادِ حسنی حسینی ہے سید تو ہمیشہ سرداری ہی ہوتا ہے نا سید کا معنی ہی سردار کے ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ مومنوں کے ولی رہیں گے اس لیے کیونکہ مقامِ غدیر پر جب اللہ کے رسول نے حسنِ مولاِ کائنات کے دست کو اٹھا کر کے دستِ نبوت سے اٹھایا اور فرمایا من کنتو مولا فہازہ عریق مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے عریق مولا ہے اولادِ عریق صبح خیابت تک کے تمام مومنین کے لئے وری ہوتی رہے اب یہ عطا ہو گیا خواجہ مخدوم اشرف جہانگین سمنانی خواجہ جلال الدین جہانیا جہانگشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے یہ خواجہ نصیر الدین محمود چراردہلی کے خلیفہ یعنی کہ محبوب الہی دادا پیر ہیں ابھی وہاں تک نہیں پہنچیں ابھی تو وہاں نہیں پہنچیں خواجہ سرد الدین راجع قطال سے اکتساب روحانی حاصل کیا اس کے بعد میں آپ کے خلیفہ خواجہ نصیر الدین محمود چراردہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں اور وہاں سے اکتساب روحانی حاصل کیا اور اس کے بعد وہاں سے حاصل کرنے کے بعد خواجہ اخی سراج دین اسم نام نام اسم گرامی موجود ہے جو محبوب الہی کے خلیفہ ہیں محبوب الہی کے بہت خلفہ ہیں جس میں خواجہ رسیر الدین چراردہلی کا نام نام اسم گرامی آپ لوگ سب جانتے ہیں خواجہ سراج اخی ہے اخی سراج ہے اس کے بعد ان سے اکتساب روحانی حاصل کیا خواجہ بندہ نواز جیسو دراز محمد الحسینی سلطان دکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی ملاقات مقومی اشرف جانگی سرنانی کی ہوئی اور اکتساب روحانی حاصل کیا اور اس کے بعد میں آپ پھر گئے اشارہ ملتا گیا خواجہ علیہ الحق پندوی کی بارگاہ میں وہاں پر گئے کافی عرصہ تک کہ آپ ذکر و مجاہدہ میں اور زہد تقوی میں رہے اور اس کے بعد میں علیہ الحق پندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دادا پیر کا وہ خرقہ مبارکہ وہ ساری تبرکات وہ ساری جو ہے وہ انعیاء وہ سارے خیوزات جو کچھ بھی آپ کی بارگاہ میں ہوتے تھے وہ سب کے سب مخدومِ اشرف جانگی سمنانی کو عطا کر دیا اور کیونکہ وہ سلطان تھے اور سلطانی کرنا تھا اس لیے ساری چیزوں کو عطا کیا اور اشارہ کر دیا کہ جاؤ ہند میں ایک بسخاری کا مقام ہے جس کا نام اب کا چھوچا ہے وہاں جاؤ اور خدمتِ دین پر معمول ہو جاؤ اب یہ آپ ایک بات اور کہہ کے بات اپنی مکمل کرتا ہوں یہاں تک بات آگئی میں آپ کو بتاؤں یہ حضرات کہ آپ یہ میں سمجھیں کہ کرامتی میں نے کہا کرامتی بزرگ نہیں کسی بزرگ نے اپنی وخار کو اپنی شخصیت کو پہچوانے کے لیے اپنے وخار کو بلنگ کرنے کے لیے اپنی ذات کو دکھانے کے لیے اپنے علم کو اور اپنے معرفت کو سمجھانے کے لیے کبھی بھی اس نے کرامت نہیں دکھائی ہے جس ولی نے اگر یہ کیا ہے اس کی ولائے سل کر دی جاتی ہے اس کی ولائے چھن لی جاتی ہے کیونکہ کرامت ان کے ہر آدھا میں نظر آتی ہے ان کے ہر عمل میں نظر آتی ہے جس نے جیسا دیکھا اس کو ویسا ہو گیا اس نے کرامت کہا اس کو ان کے لیے کوئی کرامت مانے نہیں رکھتا ہے وہ اٹھے تو کرامت بیٹھے تو کرامت بولے تو کرامت مسلحے پہ رہے تو کرامت شفقت فرمائے تو کرامت نگاہ اٹھائے تو کرامت کھانا کھائے تو کرامت سومے تو کرامت اس لیے ہم کرامت اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ساری سنتوں کا اگر کوئی متبع جاتے وری ہوتا ہے اور جس کے زندگی میں رسول اللہ کی پکی اور پیاری سنت ہوتی ہے اس کی ہر عدہ کرامت ہوتی ہے اس کی ہر عدہ کرامت ہوتی ہے اس لیے ہم نے کرامت اس کو مانا ہے اب جب جہاں پر ضرور پڑ گئی حق اور باطل کی پہچان جیسے کی خواہج پاک کی دور میں جادوگر ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کچھ اور چیلنجز ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حق کو بلد کرنے کے لیے ان کے قلب میں وہ چیز ڈالی الکا کیا کہ اے میرے محبوب بندے تم کہہ دو تم کہہ دو تم چل دو تم دیکھ لو تم ہاتھوں کو دراز کر دو اور جب یہ کیا تو حق ظاہر ہو گیا باطل پسپہ ہو گیا جس کو ہم نے کرامت مان لیا جس کو ہم نے کرامت جانا ہے اس لیے یہ حضرات ہمیشہ سرابہ کرامت رہے ہیں اس لیے ان کی ہر آدھا کرامت ہے اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدق تفیل سے ان گزرگوں سے پاکیزہ شخصیتوں سے ان نفوس پاکیزہ سے ہم کو نصف بنائے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کے دامن مبارکہ کی سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اور بات میں کہہ دوں مقدوم اشرف کا قول ہے مقدوم اشرف فرماتے ہیں میرے مر یعنی مثال کرنے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے لیے نہیں ہوں اگر تم حق پر قائم ہو تو ہر چکے پر مقدوم سمنہ تمہیں نظر آئے گا اگر آپ حق پر قائم ہیں تو مقدوم سمنہ کے روحانی فیض آپ کے ساتھ آپ محسور میں رہیں دنیا کے کسی حصے میں رہیں اور یا اللہ کا جو معرفت کا علم ہے جو علم لدنی ہے جو ان کی طاقت ہے جو ان کا کچھت ہے وہ کسی درو دیوار کا محتاج نہیں ہوتا ہے خطے اور علاقے کا محتاج نہیں ہوتا ہے مشرق اور مغرب کا محتاج نہیں ہوتا ہے جہاں پر نگاہ اٹھاتا ہے جیسے نگاہ اٹھاتا ہے اپنے چاہنے والے کو دیکھ رہتا ہے اور ان کی مدد کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جو ہے نسبت کو مقدوم اشرف سے قائم فرمائے اور ہمارے لیے جریع نجات فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم و رحمت اللہ ہاں جی دو چاریت ہیں دو چاریت ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ موسیقی 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 موسیقی